اچھا اچھا آپ کی پارٹی کا جو ڈیلیگیشن ملا ہے افتر مینگل صاحب کو تو اس میں اصد کیسر صاحب بھی شامل تھے انہوں نے آج کیا اس ایشو کے حوالے سے بات کیا درہ سنے کٹیکارک کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے اس ملک پہ رحم کرے اپنے ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی لیے سنجیدگی کی ساتھ بیٹک چاہیے اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لیتو لال سے کام لے رہی ہے جی وہ کہہ رہے ہیں لیتو لال سے کام لے رہی ہے یہ کیوں کیوں ایسی بات ہو رہی ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے جی دیکھئے پرائم منسٹر صاحب خود بھی کوئٹ آ گئے چیف آف آرمی سٹاب بھی وہاں پہ موجود تھے چیف منسٹر تھے دیگر وزراء تھے تو حکومت بالکل اس معاملے کو سنجیدی سے لے رہی ہے اور پارلیمان کے اندر بھی دیکھئے پہلے بات چیت ہوئی ہے ٹھیک ہے شیف حقا صاحب جب بات کریں اس کے پر یقیناً ایک فوکس ڈیبیٹ آن دس ایشو الون اس پاسیبل اور آئندہ دنوں میں ممکن ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر دیکھئے حکومت اس معاملے کو بالکل سیریسلی لے رہی ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس معاملے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور خاص طور پر پر بلوچستان کے شہریوں کے تحفظ اور ادھر کی زندگی کی نارملسی کے لیے جو ادھر کے تقاضے ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے اور یہ کہ اس کا ایک پلٹیکل سلوشن بھی ہے دیکھئے اسی لیے اب مینگل صاحب آج اگر استیفہ دے رہے ہیں بھر ٹھیک ہے ہمارے اتحادی رہے ہیں مگر ہیں تو اپوزیشن کے ممبر مگر ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مینگل صاحب اگر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی اتنی بات کریں بے شک ہم اس پات سے اختلاف کرتے ہوں تب ہی بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوئے جو دیکھیں ایک مینگل صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کی لڑائی نہ تو مسلم لیگ نون سے ہے نہ ان کی لڑائی پیپلز پارٹی سے ہے ٹھیک ہے ان کی لڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں جی میری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو ان کے پاس جا کے کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور تحریک انصاب بھی جا رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں کیا وہ اتنے باختیار ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس ایشو پہ کھل کے بات کروا سکیں ان کے وفض میں گیا کون کون ہے رانہ سناؤلہ صاحب تارک فضل چودری صاحب اور ایک پیپلز پارٹی کی ہیں جکھرانی صاحب دل تبھوک گئی نا جی پھر کیوں؟ مطلب رانہ سناؤلہ صاحب کی باتوں کو تو آج کل یہ لوگ خود بھی سنجیدہ نہیں لیتے سر اگر تو بات سنجیدگی کی بات ہے نا تو عمر ریوب صاحب کی بات کون سنجیدہ لیتا ہے ان کی اپنی جماعت سنجیدہ نہیں لیتی جتنے مو اتنی باتیں عمر ریوب گور خان اپوزیشن ایسی ہوتا ہے احمد میں نہیں نہیں جناب ہم بھی اپوزیشن میں تھے نواز شریف لیڈر تھے نواز شریف صاحب کے بعد ایک ہائرارکی ہے جماعت میں دوسری جماعتوں میں بھی ہے آپ کی جماعت میں ماشاء اللہ جی یہ آپ چھوڑیں اسیمبلی کے اندر تقاریر کے اوپر ان کے اپنے بندیاں کے گلے کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنی جماعت کے آپ لوگوں سے بات کریں بلوجستان تو نہ سنا ہوتے ہوا نہیں نہیں اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اہم وفد جاتا ہے کوئی چارک پر فیڈرل منسٹر ہو جاندے پتہ لگتا بھی سنجیدہ نہیں عرانہ صلی اللہ صاحب ایڈوائزر بھی ہیں جی آن آئی پی سی وہ سیاسی امور کو دیکھتے ہیں ہماری پارٹی کے سینئر ایک پلٹیکل میمبر ہیں یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو تو حکومت اس بات کو بالکل سنجیدہ لیتی ہے اور اس کے علاوہ مینگل صاحب کے ساتھ اور مینگل صاحب کے ساتھ ہمارا ایک جو دماعت کا رشتہ ہے یہ نواز شریف صاحب کا جو ایک تعلق رہا ہے ہمارا پی ڈی ایم کے وقتوں میں اور پھر سلامہ کی حکومت کے اندر بھی جو ان کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے وہ آپ بے فکر ہیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے دو دار تیرہ میں نواز شریف صاحب سردار اطاولہ مینگل صاحب کو صدر پاکستان بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے شکریہ دا کر کے معذرت کر لی تھی تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن مینگل صاحب نے بھی آج سوچا ہوگا کہ میرے پاس کوئی فیڈرل منسٹر تو نہیں آیا بس نہیں رانا سناولہ صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں ہولڈنگ دی سٹیٹس آف فیڈرل منسٹر اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری پارٹی کے سینئر پولیٹیکل ممبر پولیٹیکل فیس بھی ہیں سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں تنظیم کے حوالے سے تو ہیس سینئر پولیٹیکل ممبر آر پارٹی پولیٹیکل لیڈر آر پارٹی بائی آل اکاؤنٹس تو ایسی تو بات ہرگز نہیں ہے جی اور آگے بھی سردار اختر منگل صاحب کے ساتھ جماعت کی بات چیٹ چلتی رہی دیگر احصتوں پہ بھی ان کے ساتھ یہ ڈائیلوگ جاری رہے گا تو سنجیدگی کی کمی کا تو بالکل کوئی طرح سے حالانکہ میں مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ رانہ سناللہ صاحب کا جانہ عمر عیوب صاحب کے جانے کے اوپر کافی حد تک برتر ہے میں صرف کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے تو میں یہ چھوٹی موٹی اس میں نہیں اپنے آپ کو انڈلز کروں گا افسر ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ صیفہ کیا اور اس کا ایمپیکٹ اور کیونکہ وہ کمپیل مطلب ہے تیل لاسٹ ویک وہ کمپیل ہوئے ہیں یہ کام کرنے پر بلوچستان کی فضاء اب وہ نہیں ہے جو پچھلے ہفتے تھی کہ پچھلے ہفتے بھی کوئی ایسی نہیں تھی سازگار کہ ہم کہہ سکتے کہ حالات بہت اچھے ہیں ایک اہم واقعہ بھی تو ہوا جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے کہ جس قتل عام کا ذکر آپ نے کیا اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں مینگل صاحب کو بلائیا گیا وہ نہیں گئے اس کے اگلے دن ان کے حلقے میں خسدار کے علاقے میں پانچ چھے جو لاپتہ لوگ تھے ان کو مار کے پھینک دیا گیا یا ان کی لاشیں وہاں سے برامد ہوئی تو یہ جو واقعہ ہے مینگل صاحب جیسا بڑا سردار بھی بلوچستان کے پبلک کے ان کی اپنے لوگ ہیں نا سر ان کے ٹرائیوز ہیں ان کا صوبہ ہے ان کے لوگ ہیں وہ ان کے سنٹیمنٹس کو اب ڈفائی نہیں کر سکتے اور نہ کبھی پہلے ان نے کرنے کی کوشش کی ہے سو وہ جو سنٹیمنٹ ہے اکراس تھی بلوچ نیشن ان بلوچستان اب وہ ان سرداروں کو سطیفے دینے پر مجبور کر رہا مجھے یہ لگ رہا ہے مینجل صاحب کہ یہ پہلا سطیفہ نہیں ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ اور بڑے بڑے سرداروں کے جو بڑے بڑے اہوانوں میں آتے جاتے رہے ہیں ان کے سطیفے بھی آئیں گے ان کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی اور ان دوستوں کے لیے جن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ہر بات کا جواب یہ نہیں ہوتا میں نے ایک بریک لینی ہے میں بریک لے لوں اب میں ٹھیک ہے آپ لے لیں